بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مدیحہ ملک ناظرین پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خچے میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے لیے دوبارہ سے سمارٹ لاکڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے کرونا وائرس کی واپسی بلا شبہ بہت زیادہ تشویش کا باعث ہے قوم نے حکومت اور طبی شعبے کے زبردست اشتراک اور تعاون سے وائرس کی ہلاکت کا راستہ روکا تھا پاکستان کی کوشش کو عالمی سطح پر بہت زیادہ سراہا گیا گزشتہ دنوں میں پاکستان کی کوشش کو دوسرے ممالک کے سامنے بہت زیادہ بڑھا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جس طرح سے پاکستان نے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا ہے اس طرح دنیا کے دوسرے ممالک نہیں کر سکے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت، امام، ڈاکٹرز کی ٹیم، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسوں، نجی شعبہ، لیبارٹری اور سرکاری ہسپتالوں نے کرونا وائرس کی ہلاکت میں بہت زیادہ اپنا اہم کردار ادا کیا ہے یہ حقیقت ہے کہ کرونا وائرس نے پورے نو انسانی کو شدید متاثر کیا ہے دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کے نظام کو جھجوڑ کر رکھ دیا ہے اور عالمی معاشیت کو بھی بربادی کا سامنا کرنا پڑا انسانی ہلاکتوں کے دردناب تاریخ لکھی گئی لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہوئے جبکہ ویکسین کی تیاری اس دوران بھی ممکن نہ ہوئی ابھی تک دنیا ویکسین کی آمد کا انتظار کر رہی ہے اب جبکہ اس وائرس نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی جذبے سے اسی طریقے سے کرونا وائرس سے پھر سے نبٹا جائے ابھی کراچی کے کچھ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا آغاز ہوا ہے اور جس میں میڈیکل سٹورز اور دیگر زوری اشیاء کی دکانیں محکمہ داخلہ کے گزشتہ نوٹفکیشن کے مطابق مختلف اوقات میں کھولی جائیں گی جبکہ ان علاقوں میں کسی قسم کے کھانے کی ہوم ڈیوری یا باہر سے کھانا لانے کی اجازت نہیں ہوگی یاد رہے کہ کراچی میں روا برس مارچ میں مکمل لاکڈاؤن کیا گیا تھا جس کے بعد وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق مخصوص متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کیا گیا اب جب تعلیمی ادارے بالخصوص پرائمری سکول کھل چکے ہیں تو مائٹرو لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے دوسری جانب ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو کرتینہ کر لیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے کہا کہ آپ سب اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں یعنی کہ ماسک کا استعمال کرئے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے دونرڈ ٹرمپ کرونا وائرس کا مزاق اڑاتے رہے ہیں اور انہوں نے ماسک کا بلکل بھی استعمال نہیں کیا ایک انہوں نے اپنی پریس کرانفرس میں انہوں نے اپنے ایک صحافی کو ماسک پہننے پر ان کا مزاق اڑایا تھا اور اپنے صحافی کو کہا تھا کہ وہ ماسک اتھاریں اس کے علاوہ بھی وہ جب تقریبات میں جاتے ہیں تو وہ ماسک کا استعمال نہیں کرتے ہیں پاکستان میں وزیر آزم کی سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کی حکمت عملی کام کر گئی جس کی وجہ سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ کا رکنا ممکن ہوا کہ وہ بند ہو گیا جہاں پر زود پڑی عمران خان نے وہاں پر سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کی تجویز بھی دیتی رہی عمران خان نے اپنے ایک تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان کوئی اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے جس میں مکمل طور پر لاؤگ ڈاؤن لگا دیا جائے اور ملک کی پوری مارشت کو روک دیا جائے اور لوگوں کو ان کو گھروں پر کھانا پہنچایا جائے پاکستان اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر آدھے سے زیادہ طبقہ دھاڑی دار مزدور ہے جو کہ ہر روز کماتا ہے ہر روز پیسے لے کر آتا ہے اور پھر ان کے گھر کا خرچہ ان کا کھانا پینا چلتا ہے میں اس کے آپ لوگوں کے بتاتے چل دوں کہ میری ملاقات ایک رکشہ والے سے ہوئی اس سے بات کرنے کے دوران میں نے اس سے پوچھا جب بلکل کرونا وائرس ان دنوں پیک پہ تھا میں نے اس سے پوچھا کہ کرونا وائرس تو بلکل پیک پہ ہے اور آپ رکشہ لے کر باہر نکل آئے ہیں تو اس شخص کا جواب سن کے میں بہت زیادہ افسردہ ہوئی اس شخص نے کہا کہ میں نے دو بھئی تک بیٹھ کے خبریں دیکھی اور خبریں دیکھتا رہا اینڈ پہ میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور ان کی معصومیں دیکھی کہ وہ لوگ رات کا کھانا کہاں سے کھائیں گے کہتا ہے دو بجے کے بعد میں باہر نکلا رکشہ میں نے نکالا اور میں باہر سوانی اٹھانے کے لیے آ گیا کہ میں گھر پہ رک نہیں سکتا اگر میں گھر پہ بیٹھ جاؤں گا تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے عمران خان نے بھی بلکل یہی کہا تھا اس نے عام عوام کی آواز میں کہا اس نے کہا کہ اگر لوگ کرونا وارس سے مرے نہ مرے لیکن لوگ بھوک سے ضرور مر جائیں گے کرونا وارس سے مرے نہ مرے لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے کیونکہ یہاں پر آدھے سے زیادہ طبقہ جو دھاڑی دھار ہے اس لیے آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ماسک پہنیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں غیر ضروری جگہوں پر مچ جائیں جہاں پر آپ لوگوں کے بہت زیادہ ضرورت ہو وہاں پر جائیں کیونکہ اگر ملک میں دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا اگر دوبارہ سے یہ پہیا روک دیا گیا کام کا تو مشکل ہے لوگوں کو گزارہ کرنا کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی سیونگز بغیرہ نہیں ہوتی وہ دن کو جاتے ہیں کماتے ہیں لے کر آتے ہیں اور کھاتے ہیں امیر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا مقابلہ ضرور کر سکتے ہیں وہ اگر انہیں مہینہ بھی روک دیا جائے گھر میں تو وہ رک جائیں گے انہیں دو مہینے کے لیے روک دیا جائے تو وہ گھر میں رک جائیں گے لیکن ایک غریب شخص کو اگر نہ نکلنے دیا جائے گھر سے اور اس کو کہا جائے کہ ملک میں لوگ ڈاؤن لگا ہویا آپ نہ نکلو آپ کماؤں نہیں تو وہ کھائے گا کہاں سے اور وہ کھائے گا نہیں تو وہ اپنی بیوی بچوں والدین کا پیٹ کس طرح سے پالے گا یہ وہ علمیاں ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم لوگ ماسک پہنے زیادہ سے زیادہ باہر نہ نکلیں جتنی کوشش ہو سکے اور مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ